جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے نمونہ کے طور پر سیمپل کے طور پر آئیڈیل کے طور پر فیرون کی بیوی کو بنایا فیرون کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے نمونہ قرار دیا اس طالت جب فیرون کی بیوی حضرت آسیہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہی ہیں رب ملی اندک بیتاں فی الجنہ اے میرے پروردگار تو میرے لیے ایک محل تعمیر کر دے ایک مکان تعمیر کر دے اپنے پاس حضرت آسیہ کی اس دعا کے لفظ پر غور کیجئے یہ آسیہ کون ہے؟ فیرون کی بیوی تا موشٹ پاورفل پرسن اس زمانے کا اس زمانے کا سب سے طاقتور انسان جس کی حکومت جس کی سلطنت کا دوتی بولتا تھا جو اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا جو اپنے آپ کو رب کہا کرتا بورے مصر کی فشٹ لیڈی ہے بادشاہ کی عورت ہیں ظاہر سی بات ہے بادشاہ کی بیوی کتنے تھاٹ باٹ سے رہتی رہی ہو کتنا اس کو عیش و آرام رہا ہوگا ہزاروں تو نوکر چاکر لگے رہے ہوں گے کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں عیش و آرام کی کوئی کمی نہیں مگر مفسری نے کرام لکھتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ ایمان لائیں تو فیرون نے ان کو اتنا ستایا کہ تب تیغوی دھوپ میں سباب میں لگزش نہیں آئی ان کے سبر و استقامت کو کوئی رقصان نہیں پہنچا فیرون نے ظلم و ستم کی حد کر دی بگر حضرت آسیہ نے ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا ایمان سے کمپرومنس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں علامہ البانی نے ان کے اس قول کو حسن قرار دیا ہے کہ جب حضرت آسیہ کو فیرون کے جلاد مارا کرتے تھے تب تیغوی دھوپ میں تو جب وہ جلاد چلے جاتے تھے اللہ تعالیٰ کی فرشتے حضرت آسیہ کو سایا تھے میرے بھائیو اہلِ حدیث کا اسٹیج میں ایک بات بتانا چاہتے ہیں ہم قرامتوں کا انکار نہیں کرتے قرامتیں جو قرآن سے ثابت ہیں جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں الحمدللہ اہلِ حدیث اس کا اقرار کرتا ہے اس کو تسلیم کرتا ہے مگر ہم قرامتوں کے نام پر کس سے کہانیوں کیا یہ حضرت آسیہ ان کے لئے فرشتے سایا کر رہے ہیں پرشتے انہیں دھوب سے بچا رہے ہیں کیا یہ کرامت نہیں ہے بہت بڑی کرامت ہے یہ اور الحمدللہ اس کرامت کو حضرت آسیہ کو فرعون نے سولی پر چڑھوا لیا ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا حضرت آسیہ نے فرعون کا محل چھوڑ دیا تھاٹ بات چھوڑ دیا ناز و نعمت چھوڑ دیا ایشو آرام چھوڑ دیا اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں رب ابن لی اندک بیتن فی الجنہ اے میرے پروردگار میں نے فرعون کا محل تیرے لیے چھوڑ آئے اے اللہ میں نے اس محل کے اشو آرام کو تیرے لیے اتعاق دی آئے اے اللہ تیری بندی تجھ سے دعا کر رہی ہے تو اپنے پاس ایک محل عطا فرما پہلے محل نہیں مانگا حضرت آسیہ کی دعا پر گور کیجئے کیا کہا رب ابن لی اندک اے اللہ تو اپنے پاس مجھے ایک مکان عطا فرما علامہ اپنے قیم لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ مکان سے پہلے پڑوسی کا مطال سہالت الجار قبلتار حضرت آسیہ نے پہلے محل نہیں مانگا پہلے پڑوسی مانگا کہا اے اللہ تو مجھے محل اپنے پاس وَنَجْنِي مِنْ فِرَوْنَ وَعْمَلِهِ اور اے اللہ تو مجھے فرعون سے نجات دے دے اے اللہ تیری توحید کی رامے میں نے تکلیفیں اٹھائیے اب تو اپنے پاس مجھے بلالے وَنَجْنِي مِنْ الْقَوْمِ صَالِمِينَ ان ظالموں سے مجھے نجات دے دے حضرت آسیہ کو اللہ تبارک پہ تعالیٰ میں ایمان والوں کے لئے نمونہ یہ پہلا نمونہ ہے محراج کی رات ہے مسند احمد کی حدیث ہے نبی علیہ السلام اپنے رفیقِ سفر محراج والے جبریل کے ساتھ جا رہے ہیں اور بان جاؤں میرے پاک میں نمبر کے دو سفر بڑے شان والے نمائع ہیں ایک کو محراج کہتے ہیں جو صدرت المنتحہ سے اوپر تک ہے اور ایک کو حجرت کہتے ہیں جو مکہ سے مدینہ تک ہے ایک دونوں سفروں میں آپ کے ساتھی گزرے ہیں آسمانوں کے سفر میں آکے رفیق اور موریوں کے سردار جبریل تھے اور حجرت کی سفر میں آپ کے ساتھی اور رفیق ساری کائنات میں نمیوں کے بعد سب سے افضل ترین انسان اوپر صدیق تھے یہ فرق کیا ہے جبریل بھی رفیق ہیں صدیق بھی رفیق ہیں چلتے ہیں فرمایا چلتے ہوئے میں نے خوشبو محسوس کی کیا محسوس کی میں نے خوشبو محسوس کی میں نے پوچھا یا جبریل مجھے خوشبو آ رہی ہے مہک آ رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے جبریل نے کہا یہ خوشبو اور مہت آ رہی ہے فرعون کی بیٹی کی کنگی کرنے والی ماشتہ کی اور فرعون کی بیٹی کو کنگی کرنے والی اور اس کی اولاد کی خدمت کرنے والی عورت کی قبر سے آ رہی ہے وہاں سے خوشبو آ رہی ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پوچھ لیا جبریل کیا معاملہ ہے ان کا فرمائے یا رسول اللہ فرعون بادشاہ تھا اور یہ اس کی بیٹی کی خادمہ اسے ایک دن کنگی کر رہی تھی بالوں میں اور اس کے ہاتھ سے کنگا گر گیا جیسے کنگا گیرا تو اٹھاتے ہوئے اس نے کہا بسم اللہ اللہ تو فرعون کی بیٹی نے کہا ابھی تیری آپ نے جو بسم اللہ اللہ کے نام سے یہ میرا باپ مراد لے رہی ہو کہنے لگی نہیں ربی و رب ابی کا اللہ تیرا عبا نہیں وہ کیا ہے اللہ وہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے وہ اٹھ گی غصے میں کہنے لگی جا کے اببا کو بتلا دوں گی بتاؤں ذائقہ ایمان کا ایسے پتا چلتا یہ نہیں نوکری چلی جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا نہیں اتنی بڑی پسند میں بادشاہ کی گھر کی خادمہ ہے کہتی بتلا ہو جا کے بتلا ہو بتا دو اسے کہ میں جس رب کو مانتی ہوں وہ تیرے باپ کا بھی رب ہے اور میرا بتلا ہو جا کے اس نے بتلایا فرعون نے کہا حاضر کیا جائے اسے آگے یہ ایمان کی لذت تکھنے والی آگئی جیسے آگئی کہنے لگی اللہ کے رب کیا میرے اسے باہ تیرے لیے کوئی رب ہے کہنے لگی ربی و رب کا اللہ میرا ربی اور تیرا ربی کون ہے اللہ ہے آپ پتا ہے تُو نے اتنا بڑا جرم کیا ہے اس کی سزا معلوم ہے کہنے لگی مجھے اس کی سزاؤں کی کوئی پروان ہے آسے تنگر ہونر آزمائیں آسے تنگر ہونر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں تو مرضی ہے کہا پھر ٹھیک ہے ہوت بڑا کڑا لائیا گیا کڑا ہی میں آگا تیل خون اسے دیکھایا جا رہا ہے یہ باندی ہوئی لائی جا رہی ہے دودھ پیتا بچہ چھولی میں ہے درہا اس دل کے لوتھڑے کو سامرے کرو نا اس گوشت کے لوتھڑے سمجھ میں آتا ہے تہکتی ہوئی آگئے تیل جوش مار رہا ہے کرون کہتا ہے تیار ہے وہ کہتی ہے میں رب کو چھوڑنے والی نہیں جس کو رب مان لیا ہے اب اسے غدداری نہیں ہو سکتی اس کے سامنے جب اس کے بیٹے کو اٹھایا جانے لگا اتنا بدبخت تھا کہ کہا اس کا بیٹا پہلے ڈالو شاید یہ بیٹے کی وجہ سے تڑپ اٹھے ماں ہے نا تڑپ جائے اور اپنی بات سے ہٹ جائے کہ بیٹے کو اٹھایا جانے لگا اس دیل کے گڑائی کے قریب کیا جانے لگا ماں آخر ماں ہوتی ہے لرز اٹھی جب لرزی رب نے ایسی لذت دی کہ کوت کا بچہ بول اٹھا کہنے لگا یا امی اسبری اسبری ان کے علا الحق میری ماں صبر کر تُو حق پر ہے ہممہ جان ڈٹ جاتو حق پر ہے بس اس بات نے ان کی دل پزگوط کر دیئے جب بچے کو ڈالا بلکل گوش پگل گئے اور ہڈیوں کا ڈانچا آگئے تھے سفید ہڈیاں پتہ ہے جب اس کو ڈالنے لگے کہا تیرا کوئی ارمان ہے جج پوچھتا ہے کہنے لگی ہاں میری ایک آرزو ہے رب کو امان ہے کہنے لگی ہاں وہ یہ ہے جب تُو مجھے جلا دے تو میری ہڈیاں میرے بیٹے کی ہڈیوں کے ساتھ دفن کر گئے مجھے اپنے بیٹے سے دور نہ کرتا ہے ان لگے ٹھیک ہے آپ ایسے آپ یہ بات مانی جائے مجھے ڈال دیا گیا جل گئی وہ ہڈیوں کا ڈانچا اٹھا کے جہاں دفن کیا گیا بیٹے کے ساتھ صدیان گزرنے کے بعد بھی میرے مصطفیٰ کو اللہ نے وہاں کی مہک سنگوا دی کیا مہک ہے تیری ایمان کے اوپر ڈٹنے کی کہ تیری مہک میرے مصطفیٰ کے ناکھ تک پہنچ گئے دوستو جس شخص نے اس ذائقے کو چکھا ہے اسے کوئی ہٹا نہیں سکا اپنی بات سے میں اپنے ان سننے والوں سے کہتا ہوں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے بہت سارے لوگ بے فضل اللہ ان دو سالوں میں کئی لوگوں نے اللہ کے فضل سے کلمہ پڑھ دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں کو ان مردوں سے الگ الگ کھڑا پایا تو وہ ان کے حالات کو دریافت کرنے کے لیے ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ تم عورتوں کا کیا مام ہے تو انہوں نے ذکر کیا کہ ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو سیراب نہیں کرتے اور نہ ہی پانی پلاتے ہیں جب تک کہ یہ چرواہ یہاں سے چلیں یہ بہت بڑی تربیت کی بات ہے کہ کتنی زبردست الخواتین کی ان دو شیزاؤں کی تربیت ہوئی ہوگی آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے اس بات کو بھی پسند نہ کیا کہ وہ ان مردوں کے ساتھ جا کر کے ملے یا ان مردوں سے مدد مانگیں بات کریں نہیں اور یہ ڈیلی کا ان کا معمول تھا روز کا معمول تھا جیسا کہ ان دونوں کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے خیر انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ بزرگ ہیں بہت دوڑے ہو چکے ہیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے انہوں نے وجہ بیان کر دی کہ ہمیں کیوں آنا پڑتا ہے یہ ان کی آقل مندی اور ہوشیاری کی دلیل ہے پوسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اہل علم کہتے ہیں کہ جس کوئے سے وہ لوگ پانی بھرتے تھے پانی نکالتے تھے ڈول کے ذریعہ سے اس ڈول کو تقریباً گوہ نوٹ مل کر کے کھیشتے تھے اور پانی کو اس کے ذریعہ سے ہیچا جاتا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام اس قدر طاقتور تھے کہ انہوں نے کسی جانور کا صحابہ نہ لیا بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے ڈول ڈالا اور اس کو اپنی طرف کھیچا پانی نکالا جانوروں کو پلایا پانی بھرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا دیتے تھے تو اس کوئے پر ایک بڑا پتھر رکھ جاتے تھے اور اس کو تقریباً دس لوگ مل کر کے اٹھاتے تھے اور جو بھی کوئے سے باہر بچا ہوا پانی ہوتا تھا یہ دو دو شیزائیں عورتیں وہ پانی اپنے جانوروں کو پلایا کر دی تھی واللہ ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طاقت اور قوت سے اس چٹان کو جس کو دس لوگ مل کر کے اٹھاتے تھے اکیلا اٹھایا اور اس کو الگ رکھا اور اس کے بعد پانی کو وہاں سے چھیچا اور ان کے جانوروں کو سہراب کیا ثمت واللہ پھر سے وہ اسی درخ کے سائے میں جا کر کے لیٹ اور اللہ سے دعا کیا ربی انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر اے میرے رب جو کچھ بھی تم میری طرح خیر نازل کرے اس کا میں محتاج ہوں ضرورت میں عورت ازیم دعا ہے خیر طلب کیا اللہ سے بھلائی طلب کیا اللہ رب العالمین سے اور سب سے بہتر خیر سب سے بہتر اگر پوری دنیا کا خیر ہو سکتا ہے تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ نیک بھی ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں دنیا کل ہا مطا کہ دنیا پورا کا پورای ساز و سمان ہے و خیر مطا دنیا المرت و صالح اور دنیا کا سب سے اچھا بہتر سامان نیک بیوی ہے جس شخص کے عقد میں نیک بیوی آ جائے سمجھ لی جئے اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے اس لئے اس کو خیر کھا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پریشان ہو گئے تنہا تھے ننگے پیر ہیں زادہ راہ بھی نہیں ہے اہل علم کہتے ہیں کہ پتے چبا چبا کر کے کام چلاتے تھے ایسے زندہ ہی گزاری حساب نبیوں نے رسولوں نے اللہ والوں نے ہمارے پاس تو اللہ نے سب کچھ ہمیں دے رکھا ہے کیا کچھ نہیں ہے ہر قسم کی طرح طرح کی نعمتیں ہمارے سامنے مانتے ہیں نبی اور رسول یوں ہی تھوڑنی بنا دیتا تھا اللہ تعالیٰ اسی طرح تھوڑنی فتح بلندی عطا کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام درخت کے پتے کھا رہے ہیں یہاں تک کہ ان کا جو پیٹ ہے ان کی پیٹھ سے چپک جاتا ہے اللہ اور ننگے پیر ہیں اتنا لمبا سفر کہا مصر کہا سعودی عرب کا حصہ تبوک آج جس کو تبوک کہا جاتا ہے اس سے مغربی حصے میں یہ مدین واقع ہے کہا جاتا ہے کہ یہ وہی مدین ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین نے حضرت شعب علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجاتا وَإِلَى مَدْيَنَا خَاہُمْ شَعِبَ اسی مدین کی طرف ان کے بھائی شعب علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجتا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دو لڑکیا جو تھی ان کے والد جو بزرگ ہو چکے تھے وہی حضرت شعب علیہ السلام تھے دوسرا قول یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شعب جو تھے اس قوم کے اندر کوئی نیک آدمی تھے واللہ آعلم امام عطا بن صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں لما قالا جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی رب انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر اسمع المرأتہ عطا بن صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کا ورد کیا حضور سے پڑا اور عورت کو سنایا جو عورت مہا موجود تھی واللہ آعلم اس کے بعد وہ دو لڑکیاں گھر پہنچیں ان کے والد نے حیل دریافت کیا کیونکہ دیگر دوسرے دنوں میں وہ بہت تاخیر سے گھر پہنچتی تھی اور آج اتنی جلدی گھر کیسے پہنچ گئی اور جانور بھی سہراب ہیں اور پانی بھی بھر کے لے کے آ رہی ہیں تاجب کیا امچھا کیا مجھے بات بکا کیا فائدہ ملا ہمیں یہاں کیا نصیرت ملی والدین کو اپنے بچوں سے سوال و جواب کرنا چاہیے ضروری ہے تاکہ لگرانی رکھ سکے ان پر پوچھیں کہ اتنی دیر تک آپ کہاں غائب تھے گیارہ بجے بارہ بجے رات کے آپ گھر میں کیوں داخل ہو رہے ہیں ضروری ہے پوچھنا اس کا تعلق تربیت سے ہے اگر آپ نے یوں ہی چھوڑ دیا کہ کوئی لڑکا کوئی لڑکی گھر میں بارہ بجے رات کے ایک بجے دو بجے داخل ہو رہا ہے حتیٰ کہ لڑکیاں جی ہاں لڑکیاں بھی رات کے بارہ بجے ایک بجے دو بجے گھر میں داخل ہوتی ہیں اور والدین کچھ نہیں پوچھتے وہ آتی ہے آ کر کے اندر اپنے بیڈ روم میں داخل ہو جاتی ہے سو جاتی ہے پھر صبح کو اٹھے گی دس بجے گیارہ بجے اور پھر نکل گئی پھر دوسری رات میں داخل ہوئی گیارہ بجے بارہ بجے ایک بجے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیا چل رہا ہے کس کے ساتھ وہ عشق و عاشقی کر رہی ہے یا کہاں پر اپنی زندگی کو برباد کیے ہوئے ضروری ہے علمی نقطہ یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ دریافت کرے کہ کہاں تھے آپ اتنی تاخین سے گھر میں کیوں آئے کیوں داخل ہوئے اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ جواب دیں اپنے والدین کا والدین اگر سچ سکھائیں گے بچوں کو تو بچے سچ بولیں گے اور اگر والدین ہی جھوٹ بولتے ہیں بزیل سی باتے بچوں بھی جھوٹ بولیں گے نہ تربیت ہوگی نہ نگرانی ہوگی بس گھر میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا شعیب نے اپنی بچوں سے وہی پوچھا کہ آج اتنی جلدی آپ کیسے آگیں گے انہوں نے جو بھی ان کے ساتھ پیش آیا اس کو بیان کیا شعیب نے کہا کہ جاؤ اس جوان کو بلا کر گلاؤ تو جو ان کی چھوٹی بیٹی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کرنے کا انداز کیا ہے آئیے قرآن سے مالوکت ہے اللہ فرماتا ہے فَجَعَتْهُ اِحْدَاهُمَا تَمْشِعَلَسْتِحْيَاءَ اللہ جتنی شرمیلی حیاء کی پیکر بلکہ حیاء سے اوپر بھی جو حیاء ہو سکتی ہے اس حیاء کی پیکر وہ لڑکی جلتی ہوئی شرماتی ہوئی لجہ کرتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی ہمارے ہاں کہا بچیوں میں اتنی حیاء ہوتی ہے صاحب حیاء ہم اپنے گھر میں ہی نہیں کر پاتے اپنے بچوں کے سامنے دیویاں چالو کر دیتے بے حیائی کے لنگے ناچ پاپ بھی بیٹھا ہے ماں بھی بیٹھی ہے جوان لڑکا بھی بیٹھا ہے جوان لڑکی بھی بیٹھی ہے دادا بھی موجود ہیں دادی بھی موجود ہیں نانا بھی موجود ہیں نانی بھی موجود ہیں صاحب بے حیاء ہیں جب گھر ہی کے اندر حیاء نہیں تو جب باہر میں کلیں گے یہ بچے تو کیسے حیاء کریں گے کیسے شرم کریں گے اللہ فرماتا اللہ جاتی ہوئی شرماتی ہوئی اور حیاء کے اوپر شرم کے اوپر جو شرم ہو سکتی تھی اس کا اللہ نے ذکر کیا اس قدر شرمیری لڑکی تھی اور موسیٰ علیہ السلام تو نبی ہے رسول ہے جن سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس لڑکی کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں گے اللہ کیا کہتی ہے قال اِنَّ عَبِيَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں گھر پر کیوں بلا رہے ہیں بیان کیا اس کو تاکہ وہ آپ کو مزدوری دیں اس چیز کی جو کچھ آپ نے ہمارے جانوروں کے لیے کیا یعنی ہمارے جانوروں کو سہرات کیا ہے ہمارے نے یہ پانی بھر کر کے دیا ہے اس کی مزدوری دینا چاہتے ہیں والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں فَلَمَّا جَا آُوِ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ اور ان پر تمام باتیں بیان کی دیکھیں ایک نیک آدمی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو وہ سب سے پہلے اس کے حال کو دریافت کرے سلام کر کے مہمان داخل ہو تپاک سے ملے استقبال کیا جائے مہمان کا اکرام کیا جائے زیافت کی جائے حال دریافت کیا جائے اور وہی اس نیک بندے شعب نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا حال چال کنشاہ کیا حال ہے کیسے ہیں کہاں سے تعلق ہے آپ کا کیسے آنا ہوا یہ تمام سوال انہوں نے پوچھے ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ بھی مصر کے اندر چل رہا تھا سب بیان کر دیا قصہ علیہ القصر سب بان کھول کے ان کے سامنے بیان کر دیا اس شخص نے کہا لا تخلی درنے کی بات نہیں گھرائیے مت دریافت نجو تامین القوم الزالم آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں فرعون کی حکومت کی جو سرحد ہے وہ ختم ہو چکی ہے آپ دوسرے حکومت میں ہیں آپ دریافت گھرائیے مت ظالم قوم سے آپ نجات پا چکے ہیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی آدمی مصیبت میں ہو پرشانی ہے اور اس کا بھائی اسے تسلی دے گھبراہت کو اس کے دن سے نکال دے یہ بھی ایک صدقہ ہے بہت عظیم چیز ہے حضرت عموز علیہ السلام نے سب کچھ بیان کیا بیان کرنے کے بعد اس شخص نے کہا دریافت گھرائیے مت آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں صاحب آپ امن و امان والی حکومت میں ہیں اس کے بعد شعائب کی اگر وہ نبی ہیں علیہ السلام کی وہی لڑکی وہی بیٹی جو ان کو بھلاتے کے لیے وہاں پہنچی تھی مدین کے چشمے پر کہنے لگی یا عبتی ابو جان استعجرہو ان کو مزدوری پر رکھ لیجئے یہ نہیں کہا اعطی اجرہو ان کی عجرت دے دیجئے بہت ہوشیار لڑکی تھی وہ شراست تھی اس کے آن یا عبتی استعجرہو ان کو مزدور بنا لیجئے ان خیر من استعجرتا القوی الامین کیونکہ سب سے بہتر شخص جس کو آپ مزدوری پر رکھیں اس کی دو صفتیں ہیں ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ طاقتور ہو یعنی اچھے سے کام کر سکتا ہے اور وہ قوت اور طاقت ان کی دیکھ چکی تھی وہاں پر چشمے پر کہ انہوں نے بغیر جانوروں کے پانی کو اکیلے کھیچ لیا اور اس جس چٹان کو اٹھایا جس کو دس لوگ مل کر اٹھاتے تھے یہ حضرت عبوس علیہ السلام کی طاقت اور ان کے طاقتور ہونے کی قلیل تھی الامین مزدور کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ امانتدار ہو مالک کے ساتھ کبھی خیانت نہ کرے اس کے یہاں چوڑی نہ کرے جو بھی مالک اسے دے امانت رکھنے کے لیے اس کی حفاظت کرتا ہو یہ دو صفتیں ہیں کسی بھی مزدور کو پرکھنے کے لیے اور اپنے یہاں رکھنے کے لیے ہوشیار لگی تھی اشارہ میں اس نے بیان کیا یہ اشارہ ہے کنایا ہے والد صاحب سمجھ گئے جائسی باتیں نیک بندہ ہو اللہ نے ان کو بھی ہوشیاری دے رکھی وہ بھی سمجھ گئے بھی شاید لڑکی جو ہے وہ کسی دوسری چیز کی طرف اشارہ کر رہی اور یہ وہی اشارہ ہے جس کی اللہ حب العالمین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ جو کچھ بھی تو میرے پاس خیر نازل کرے مجھ پر خیر عطا کرے میں اس کا محتاج ہوں خیر طرف کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھر میں آئے اب یہاں خیر ملنے والا ہے اشارہ کنائے میں رشتے کی بات ہو چکی ہے باپ سمجھ گئے ہیں کہ لڑکی چاہتی ہے کیا جواب ہے والد کا لڑکی کے فرمان کو لڑکی کی طلب کو سننے کے بعد دیکھیں اللہ فرماتا ہے قالا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا انی اریدو ان ان کی حکا احتب نتیہاتین کہا میرا ارادہ یہ ہے میں نے یہ چاہا ہے کہ ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے آپ کا نکاح کرا دوں شادی کر دوں اب کھل کے بات ہوگئے رشتے کی دیکھئے یہ طریقہ یہ اسلوب ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی لڑکے کو پسند کرتا ہے کہ فلا شخص دیندار بھی ہے بااخلاق بھی ہے تو لڑکی کا باپ لڑکے کے سامنے جا کر کے خود مطالبہ کر سکتا ہے پیغام دے سکتا ہے یا لڑکے کے باپ کے سامنے اپنی بات رکھ سکتا ہے کہ دیکھو ایسا ایسا مسئلہ ہے ہمیں آپ کا لڑکا پسند ہے اگر آپ چاہتے ہیں ہماری ایسی ایسی لڑکی ہے یہ خوبی ہے اس میں وہ صفتیں بیان کر دے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم رشتے دار بن جائیں یہ ہمیں سیکھنے کو اس آیت سے ملتا ہے قصے سے ملتا ہے اچھا یہ بہت باری اشار کیا کہا انی اریدو ان ان کے حقا میرا علادہ ہے کہ آپ کی شادی کروں کس سے احدب نتیہا تینی ان دو بیٹیوں میں سے ایک سے ایسا کیوں کہا انہوں نے جبکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ چھوٹی جو ان کی لڑکی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ان کی شادی ہو جائے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میری یہ لڑکی جو ہے اس سے میں آپ کا نکاح کرانا چاہ رہا ہوں لیکن انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ میری دو بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی سے آپ کی شادی کرا دوں کیوں تاکہ جو بڑی دوسری بیٹی ہے اس کے جذبات کو ٹھیر سے نہ پہنچے ممکن ہے کہ وہ بھی اندر سے چاہتی ہو اس کی دل میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کوئی محبت بیٹھ گئی ہو اور یہی طریقہ ہے کبھی کبھی اپنے بچوں یا بچیوں کے سامنے انسان کو ایسی گفتگو کرنی چاہیے کہ جس سے ایک بیٹے یا دوسری بیٹی کو ٹھیرز نہ پہنچے عام بات کرنا چاہیے انسان الحمدللہ میرے بچے بہت اچھے ہیں حالانکہ اسے پتا ہے کہ فلا بچہ شرارتی بھی ہے لیکن پھر بھی وہاں تعریف کر رہا ہے کہ ہاں کچھ کہیں کہیں شرارت پائی جاتی ہے ڈائریکٹ آپ کہیں کہ اس کے اندر شرارت موجود ہے تو ممکن ہے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے اگر کسی کے برائی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو کھولا جائے کہ ہی تو بڑا ہے میرا یہ بچہ شرارتی ہے میرا بچہ شیطان ہمارے بہت عام ہیں میرا فلا بچہ بہت شیطان کیا شیطان وہ شیطان ہے شرارت کا لد استعمال کیجئے شیطان نہیں ہے وہ ہمارے بہت مشہور ہیں بچوں کے اے شیطان اے ابلیس عجیب مطلب مواب کی گفتو ہوتی ہے یا جو آس پر اس کے لوگ رہتے ہیں وہ بچوں کو اس طرح پتا موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شادی اپنی دو بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی سے کرا دوں شرط یہ ہے کہ آپ میرے یہاں آٹھ سال مزدوری کریں گے آٹھ سال ثمانیہ حجت آٹھ سال مزدوری کریں گے یعنی یہ گویا کہ مہر ہوگا آپ کا فَإِنْ عَتْمَنْتَ عَشْرَ اور اگر آپ دس مکمل کر دیں فَمِنْ عَنِنْ تِي کوئی آپ کا احسان ہوگا ہم پر آپ اس میں آزاد ہے وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ اور میرا مقصد آپ پر مشقت نہیں ڈالنا ہے سَتَجِدُنِي انشاءاللہ مِنَ الصَّالِحِينَ اور آپ انشاءاللہ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں ایک علمی فائدہ کہ اگر کسی کے یہاں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ لڑکی کو بطور مہر دے تو ہر وہ چیز جس کا لڑکی فائدہ اٹھا سکے اور جس میں خیر ہو اس کو مہر کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر یہاں دیکھیں کہ ہم آپ کی شادی جو کرا رہے ہیں وہ اس شرط پر کرا رہے ہیں کہ آپ میرے یہاں آٹھ سال یا دس سال مزدوری کریں گے ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ ان کی شرط ہو مہر الگ سے لیا گیا ہو اللہ حوالہ لیکن کیا ایسے شرط جو جائش شرط ہو اس کو نکاح میں رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں تو اہل علم نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ ایسی جائش شرط جس میں خیر ہو اس کو نکاح میں رکھا جا سکتا ہے چاہے وہ لڑکی کا ولی رکھے یا لڑکی خود کہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح شعیب علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی سے کر دیا جاتا ہے اس شرط پر کہ وہ ان کے یہاں آٹھ سال تک مزدوری کریں گے اور ہاں اگر وہ دس مکمل کر دیں تو شعیب نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام آپ کی جانب سے احسان ہوگا کتنی مدت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کمپلیٹ کی کیا آٹھ سال تک رہے یا دس سال تک رہے تو اس تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو زیادہ مدت تھی یعنی دس برس دس سال وہ وہاں پر گزاری اور جو بہتر اور اچھی مدت تھی یعنی دس برس موسیٰ علیہ السلام مدین کے اندر اتنے سال رہے گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے اندر دس برس رہے جب مدت مکمل ہو گئی ہم موسیٰ علیہ السلام کو فکر لاہق ہوئی چونکہ کافی لمبی مدت ہو چکی تھی اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ وہ پھر سے اپنے اہل و عیال کی طرف پڑھیں پھر سے بنی اسرائیل کی طرف جائیں چنانچہ ایک تاریخ اور سرد انتہائی گھنڈی اندھیری رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر کے ان کے ساتھ ان کی بیوی بچے اور کچھ بکریہ تھی ان کو لے کر کے وہ مصر کی طرف روانہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حالتا کا حدیث موسیٰ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچ چکی ہے انتہائی تاریخ رات سخت تھنڈی کا موسم حضرت موسیٰ رہ السلام اور ان کی اہلیہ اور ان کے بچے راستہ بھٹک گئے کیونکہ سخت تاریخ رات تھی یا دیری رات تھی اور ساتھی بہت تھنڈی رات تھی سرد رات تھی موسیٰ علیہ السلام نے دور آگ کو دیکھا اہل علم کہتے ہیں کہ وہ آگ نور تھی روشنی تھی کہ صرف موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا اور ان کے اہل و عیال اس کو نہ دیکھ سکتے اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قرآن کہتا ہے فَقَالَ لِأَهَلِهِمْ قُثُو اپنے گھر والوں سے کہا تم یہاں ٹھہرو اِنِّي آنَسْتُ نَارًا میں نے ایک آگ دیکھی ہے لَعَلِّي آتِيكُمْ مِّنْهَا بِقَبْسِمْ شاید میں تمہارے پاس اس میں سے آگ کا ایک انگارہ لے آؤں اور ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَسْتَلُونَ تاکہ تم اس آگ کے ذریعہ سے گرمی حاصل کرو یہ کوئی ٹھنڈی رات تھی اللہ حب العرمین آگے فرماتا ہے اَوْ اَجِدُ عَلَمْ نَارِ حُدَا تو ایک بات تو یہ کی گئی اور موسیٰ صلی اللہ نے کہی کہ میں تمہارے پاس آگ کا ایک انگارہ لے کر کہ آؤں یا ممکن ہے آگ جہاں جل رہی ہے روشن ہے وہاں پر کوئی راستہ مجھے دیکھ جائے چونکہ یہ راستہ بڑک چکے تھے چاروں طرف اندھیرہ تھا اس لئے راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا فَلَمَّا عَتَاهَا اللہ فرماتا ہے جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے نودیا ان کو پکارا گیا یا موسیٰ اے موسیٰ اِنِّي اَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سلام چلتے چلتے آگ کے قریب ہوئے آگ کے قریب جیسے ہی ہوئے تو جو وادی تھی اس وادی میں آواز آئی موسیٰ اِنِّي اَنَا رَبُّكَ مَيْ تُمْحَرَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَا لَيْكَ اپنی جودیوں کو اتار اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا آپ مقدس وادی طُوَا میں ہو یہ ایک مبارک وادی ہے اور آگ جو روشن تھی وہ ایک مبارک بھرے بھرے درخت میں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تانچہ ہوا کہ ہرہ بھرہ درخت ہو اور اس پر آگ روشن ہے آگ جل رہی ہے حالانکہ اس کے پتے جلتے نظر نہیں آ رہے ہیں اور نہیں اس میں کسی بسوکہ دھوہ ہے کبزاہر سی بات ہے اگر کسی درخت پر آگ لگ جاتی ہے تو اس سے دھوہ نکلے گا پتے جلیں گے لگڑی جل جائے گی لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں تھا آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اننی ان اللہ موسیٰ میں اللہ ہوں لا الہ الا انا میرے سوا کوئی معبود نہیں فعبدنی میری عبادت کیجئے وعقم الصلاة لذکری اور مجھے یاد کرنے کے لئے نماز قائم کیجئے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَاَنَ اَخْتَرْتُكَ فَسْتَ مِعْلِمَا يُوحَا موسیٰ میں نے تمہارا اختیار کیا ہے تمہیں چُنا ہے تمہیں رسالت عطا کر رہا ہوں میں ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا یا موسیٰ ان استفیتوکا عَلَ النَّاسِ بِرِسَالَاتِ وَبِكَلَامِ موسیٰ میں نے تمہیں چُنا ہے تمہارا اختیار کیا ہے تمہارا انتخاب کیا ہے اپنی رسالت عطا کر کے اور تم سے کلام گفتگو کر کے فَسْتَمِعْلِمَا يُوحَا تو جس چیز کی وحی کی جا رہی ہے اس کو غور سے سنو ایک علمی فائدہ کہ نس دلین کے مقابل میں اگر قیاس آ جائے عقل کی بات آ جائے تو عقل اور قیاس کو رد کر دیا جائے گا دلین کو اخص کیا جائے گا نس ایسی نس جو صریح ہو صحیح ہو اور کوئی شخص اس کو کہے کہ یہ فہم سے عقل سے باہر ہے لہذا عقل کو اور فہم کو مقدم کریں گے ہم نس کو چھوڑ دیں گے تو ایسا شخص بات دل پر ہے فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا غور سے سنیے موسیٰ جو کچھ وحی کی جا رہی ہے لہذا قرآن کے مقابل میں حدیث کے مقابل میں اگر کسی امام کی بات آ جائے کسی پیر مرشد کی بات آ جائے جو قرآن اور حدیث کے مخالف ہو تو ہمیں قرآن اور حدیث کی بات کو اخص کرنا ہے لینا ہے اور امام صاحب کی بات کو ہم چھوڑ دیں نہیں لیں یہ امام صاحب کی ان کی اپنی فہم ہے ان کی اپنی عقل ہے لہذا ان کی گفتگو کو ان کے کلام کو ان کی رائے کو اخص نہیں کیا جائے گا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا غور سے سنیے جو وحی کی جا رہی ہے موسیٰ پھر اللہ رب العالمین نے آگے پوری وحی کی اور موسیٰ علیہ السلام اس کو سن رہے ہیں کہ میں اللہ ہوں میں رب العالمین ہوں میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں میرے لئے نماز قائم کیجئے سب سے بڑا ذکر اللہ رب العالمین کا بندہ کہاں کرتا ہے کب کرتا ہے نماز میں کرتا ہے وہ بندہ جو نماز قائم کرتا ہے نماز پڑھتا ہے وہی بندہ ہے جو واقعی اللہ کا ذکر کرتا ہے وانا کوئی ناک کہہ لئے نماز نہ پڑھتا ہو اور کہتا ہو کہ میں تصویح کرتا ہوں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں تو ایسا شخص حقیقت میں اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہے کیونکہ اصل ذکر نماز ہے فر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا یہ جو انعاقہ تھا جس کو وادی مقدس کہا گیا یہ دراصل کوہ تور ہے پہار اور اس پہاڑ کے بغل میں ایک درخت تھا مبارک درخت اور اسی درخت پر آگ روشن تھی جو حقیقت میں نور تھا اور اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ کسی نبی سے کلام نہیں کیا ہے اللہ رب العالمین انسانوں سے کلام یا تو وحی کے ذریعہ سے کرتا ہے اومی ورائے حجاب یا پردے کے پیچھے سے حجاب کے ماورہ کرتا ہے اور یرسل رسولا یا اللہ رب العالمین رسول بھیج کر کے وحی نازل فرماتا ہے یہ طریقے ہیں اللہ رب العالمین کے کسی سے بات کرنے کے لیکن ڈائریکٹ کلام کرنا کسی نبی کے لیے ثابت نہیں ہے سوائے موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا گفتگو کی اس میں موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے اور یہی سے اللہ رب العالمین کے خاص صفت کی کلمی فائدہ علیہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ایک خاص صفت صفت کلام کا پتا چلتا ہے کہ قرآن یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے جیسا کہ معتزلہ نے کہا قرآن یہ اللہ کا کلام ہے وَكَلَّمَ اللَّهُمْ سَا تَقْلِيمًا اللہ جس سے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کلام کرتا ہے اور نہ ہی اللہ کا کلام ایسا ہے کہ جو جامد ہے جیسا کہ بعض باطل فرقوں نے کہا نہیں اللہ عزل سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے اس کی اسی طرح اللہ کا کلام بھی قدیم ہے عزل سے ہے کیونکہ کلام اللہ کی صفت ہے اور ہمیشہ یہ کلام اللہ کے ساتھ جو آہ ہوا ہے اس کی مشیط پر ہے جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے اور جس سے چاہے گا کلام کرے گا اسی لئے اہل علم کہتے ہیں کہ کلام یہ اللہ کی ذاتی اور فعلی صفت ہے کیونکہ کچھ صفتیں ایسی ہیں جو ذاتی بھی ہے یعنی جو اللہ سے کبھی جدا نہیں ہوتی ہے اور فعلی بھی ہے یعنی مشیط پر ہے اختیار پر ہے جب اللہ چاہتا ہے اللہ رب العالمین گفتو کرتا ہے اسے لئے رد ہوا اس آیت سے ان لوگوں پر ان باطل فرقوں پر جنہوں نے قرآن کو مخلوق کہا ہے قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مزید گفتو کرتے ہوئے فرمایا وَمَا دِلْكَ بِيَمِنِكَ یا موسیٰ موسیٰ تمہارے دائے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ علیہ السلام مگاہی عصائی یہ لاتھی ہے یہ عصا ہے ڈنڈا ہے اتاوقع علیہ میں اس پر ٹیگ لگاتا ہوں یعنی سہارا ہے میرا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِينَ اور میں اس کے ذریعہ سے درخت کے پتوں کو بکریوں کے لئے جھاڑتا ہوں وَلِيَفِيهَ مَعَارِبُ مُخْرَا اور میرے لئے اس آسا میں اس لاتھی میں اور بھی دوسرے مقاصد ہے اسے پورا کرتا ہوں وَالَعَلْقِهَا يَا مُوسیٰ اللہ رب العالمین نے قرمایا اے موسیٰ اسے ڈال ڈنڈے کو نیچے ڈالو عصا کو نیچے ڈالو موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈنڈے کو نیچے ڈالا اس عصا کو نیچے ڈالا فَإِذَا يَحَيَّتُ الْقِصَاب تو اس عصا نے اس ڈنڈے اس لاتھی نے اچانک شکل ہی تبدیل کر لی اللہ کے حقوق سے ایک بہت بڑا ازدہہ بن گیا ہوں تو سا یعنی ایسا ساپ ایسا ازدہہ جو دوڑتا ہو حرکت کرتا ہو ایک دوسری آیت میں اسے جان بھی کہا گیا ہے جان کہتے ہیں ایسا پتلہ دبلہ ساپ جو اپنے پتلے دبلے ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ حرکت کرتا ہے قرآن میں اس ساپ کی کئی شکلیں بیان کی گئے ہیں کہیں جان کہا گیا ہے کہیں افعا کہا گیا ہے کہیں حیہ کہا گیا ہے اس میں علمی اعجاز ہے بلاغت ہے فصاحت ہے کہ جب ڈنڈے کو زمین پر موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو شروع میں وہ چھوٹا سا تھا لیکن دیرے 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 حیہ بن گیا اس کے بعد افعا کی شکل اختیار کی بہت بڑا جسم لیکن بڑے جسم اور زخامت کی وجہ سے ایسا نہیں تھا کہ وہ ساتھ ایک ہی جگہ پڑا ہوا تھا بلکہ حرکت کر رہا تھا بہت دیدی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام در کے بھاگے اور پیچھے مڑ کر کے بھی نہیں دیکھا یہ طبیعی خوف ہے فطرتی در ہے خوف ہے جو ہر بشر میں موجود ہوتا ہے در کے بھاگے اتنا بھیانک خطرناک ازدہا اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تخف موسیٰ درو مک اور اس کو پکڑ لو اٹھا لو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دم کی جانب سے پکڑا پھر وہ ازدہا عصا کی شکل میں تبدیل ہو گئے یہ موجزہ تھا اللہ رب العالمین کا اللہ نے رسالت کے ساتھ ساتھ رسول بنانے کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ موجزہ بھی ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین نے ایک اور موجزہ بھی اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈالو تخرج بیضا بلک چمکتا ہوا سفید ہو کر کے برق کی مانند کو نکلے گا یہ دوسری نشانی ہوگی موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اپنی بغل میں ڈالا اور اس کو نکالا تو ان کا ہاتھ اہل علم کہتے ہیں برق کی مانند بجلی چمکتی ہوئی بجلی کی مانند چمک رہا تھا بہت زیادہ روشن تھا یہ اللہ رب العالمین نے ان کو دوسرا موجزہ آتا ہے لِنُرِيَكَ مِن آیَاتِنَا الْكُبْرَا اے موسیٰ تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں یہ جو ہم موجزے تجھے دے رہے ہیں یہ اس لیے تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں مقصد کیا ہے ان موجزوں کا اب اللہ فرما رہا ہے اِذْهَبُ اِلَى فِرَعَوْنَا اِنَّهُ تَغَا یہ مقصد ہے یہ جو ہم موجزے اور رسالت تمہیں آتا کر رہے ہیں موسیٰ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے وہ سرکش ہو گیا ہے باغی ہو گیا ہے ظالم بن گیا ہے جابر ہے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہے موسیٰ ہم نے تمہیں رسالت عطا کی ہے اور موجزے عطا کیے ہیں اب تم فرعون کے پاس جاؤ رسالت اور دو عظیم نشانیاں اللہ سبحانہم و تعالی نے بطور حجت کے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے اللہ رب العالمین نے فرمایا اِذْهَبْ الٰ فرعون موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے سرکشی وہ زمین میں فساد مچا رہا ہے قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب شرح لی صدری اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي اے اللہ میرے معاملے کو آسان فرما وَحْلُ الْعُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِي یَفْقَهُوا اور اے اللہ تُو میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی اسی وقت اور اللہ رب العالمین سے مطالبہ کیا اے اللہ تُو میرے سینے کو کیونکہ کوئی شخص جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہوتا ہے اللہ کی طرف بلانے کے لیے اس کا سینہ اس کا دل مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ معاشرے میں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں کچھ لوگوں کے مزاج نرم ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے مزاج سخت ہوتے ہیں کچھ معاند ہوتے ہیں سرکش ہوتے ہیں لہذا تعریقی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ دعوت دینے سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا رہے اوراد اور اذکار میں مشہول رہے بہت ضروری ہے آپ اگر کسی شخص کو اللہ کی طرف رسول کی طرف بلا رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ میرے سینے کو اور میرے دل کو مضبوط فرما دے اور اللہ میرے معاملے کو آسان فرما دے یعنی میں اپنے فلابائی کو جو تیری طرف بلانے جا رہا ہوں اللہ رب العالمین ان وسائل کو اپنانے میں میری مدد فرما اور دعوتی جو وسائل ہیں ان کو میرے لیے آسان فرما دے یہ دعا ایک دعائی کی ہونی چاہیے وَحْلُ الْعُقْدَةً مِلْ لِسَانِ میری زبان کی گرہ کو کھول دے موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ وہی عقدہ ہے جب بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا انگارہ ہاتھ سے اٹھا کر کے زبان پر رکھ لیا تھا جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان جل گئی تھی اور اس میں لقنت پیدا ہو گئی اور یہ لقنت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریباً چالیس برس تک رہی اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ رب العالمین نے اس عقدہ کو ختم کر دیا اس گرہ کو کھول دیا اور اللہ رب العالمین نے انہیں صاف ستنیز زبان عطا کی اس کے بعد کیا فرماتے ہیں وَجْعَلْ لِي وَزِیرَمْ مِنْ پَحْلِي اے لا تُو میرا وزیر بنا دے میرے اہل میں سے حارون اخی میرے بھائی حارون کو اشدد بھی ہی عزری حارون کے ذریعہ سے میری کمر کو قس دے وَأَشْرِكُهُ فِي عَمْرِي اور میرے معاملے میں یعنی جو دعوتی میدان ہے میرا اس میں تُو حارون کو میرا شریک بنا دے اور ایک دوسری آیت میں اللہ حب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَدِّبُونَ اے میرے رب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے کیوں؟ وَيَذِيقُ صَدْرِي کیونکہ میرا سینہ تنگ ہے وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِ اور میری زبان بھی چلتی نہیں ہے یعنی صاف سترا انداز نہیں ہے میرا میری گفتگو صاف نہیں ہے فَأَرْسِلْ إِلَى حَارُونَ وَإِلَّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ تُو حَارُونَ کو رسالت عطا کرتے بہت بڑی بات ہے صاحب کہ کوئی شخص اپنے بھائی پر اتنا بڑا احسان کرے اسی لیے ام المومنین آئیشہ رضی اللہ عنہ جب حج کے سفر پر نکلی تھی تو کسی شخص کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا لوگوں سے وہ کہہ رہا تھا اَيُّ أَخِنْ أَمَنُّ عَلَى أَخِيهِ کہ دنیا میں کونسا ایسا بھائی ہے جس نے سب سے زیادہ اپنے بھائی پر احسان کیا ہے فَسَكَتَ الْقَوْمِ لوگ خاموش رہے فَقَالَتَ عَائِشَةُ لِمَنْ حَوْلَ حَوْدَجِهَا عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان لوگوں سے جو ان کے حوضج کے اردگرد تھے ہوا موسیٰ ابن عمران کہ وہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام و تسلیم ہے موسیٰ علیہ السلام یہ وہ بھائی ہے کہ انہوں نے سب سے بڑا اپنے بھائی حارون پر احسان کیا ہے اب تلق پوری کائنات میں اطلاع بڑا احسان کسی بھائی میں اپنے بھائی پر نہیں کیا کہ حارون نبی نہیں تھے حارون رسول نہیں تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سفارش کی اللہ سے دعا فرمائی کہ میرے بھائی حارون کو رسول بنا دے تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ان کے بھائی حارون علیہ السلام کو رسول اور نبی بنا دیا معاشرے میں دیکھئے کیا نصیحت ملی ہے ہمیں کتنے احسانات کرتے ہیں ہم اپنے بھائیوں پر کتنے احسانات کرتے ہیں ہم اپنی بہنوں پر احسانات کرتے ہیں ہم اپنے رشتہ داروں پر جو بھی احسان کیا فوراں جتلا دیا جو بھی احسان اگر کسی پر کیا بھی تو بعد میں کہیں نہ کہیں احسان کا بدلہ چاہتے ہیں کہ میں نے تجھ پر احسان کیا تھا اب مجھ پر تُو احسان کر مجھے بدلہ چاہیے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا احسان کیا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے حق میں اللہ رب العالمین سے سفارش کی اللہ ان کو رسول بنا اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مطالبے کو پورا فرمایا اور حضرت حارون علیہ السلام کو اپنی رحمت سے نبی بناتا اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَوَحَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ حَارُونَ نَبِيًّا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی حارون کو نبوت عطا کی موسیٰ علیہ السلام کی دعاوں کو قبول فرما لیا زبان کو کھول دیا سینے کو کھول دیا ان کے معاملے کو آسان فرما دیا ان کے بھائی کو نبوت سے سر فراز فرمایا وَاللہ رب العالمین نے فرمایا فَذْحَبَا بِآیَاتِنَا اِنَّا مَعْكُمْ مُسْتَمِعُونَ ہماری نشانیوں کو لے کر کے جاؤ بے شک ہم تمہارے ساتھ سن رہے ہیں گفتگو کو جو کچھ تمہارے درمیان اور فرعون کی درمیان ہونے والی ہے سننے والے ہیں فَأْتِيَا فِرَعَونَ فرعون کے پاس جاؤ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تم دونوں فرعون سے کہنا بے شک ہم رب العالمین کے قاصد ہیں رسول ہیں اَنَرْسِ الْمَعْنَا بَنِ اسرائیلِ ہمارے ساتھ بَنِ اسرائیل کو بھیز دو چھوڑ دو ان کو کہ ہمارے ساتھ کہیں چلے چلیں گے اب فرعون کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں حارون علیہ السلام پہنچتے ہیں اس کے دروار میں اور فرعون سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیز دے اب فرعون کیا کہتا ہے دیکھیں کتنا بڑا سرکش ہے کتنا بڑا باغی شخص ہے کیا بول رہا ہے موسیٰ کیا ہم نے تیری بچپن میں پرورش نہیں کی ہے اور ایک لمبی عمر تو ہمارے درمیان پھیرا رہا اپنی عمر کے کئی سال تو نے ہمارے درمیان گزارے اور تو نے وہ کام کیا جو تو نے کیا یعنی اشارہ تھا اس کی طرف قبطی کو قتل کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کئی سال پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون بول رہا ہے کہ موسیٰ وہ فعل جو تم نے کیا تھا اس حال میں کہ تم کافروں میں سے تھے بتائیے یہاں سے ایک بہت زبردست بات سمجھ میں آتی ہے اور اس پر ہمارا اور آپ کا تجربہ بھی ہوگا کہ وہ لوگ جو ظالم ہوتے ہیں جو قوم میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں مفسد ہوتے ہیں وہ اپنا فساد اپنا جھوٹ دوسروں کے سر باندھتے ہیں خود تو مفسد ہیں اور قوم کی نظر میں واضح ہے کہ یہ ظالم ہیں لیکن خود کے ظلم کو یاد نہ کر کے اپنے فساد کو یاد نہ کر کے کہ کس طرح انہوں نے قوم میں بگاڑ پیدا کیا ہے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا ہے وہ دوسروں پر الزام لگا دیتے ہیں دوسروں کی کنیاں انہیں نظر آتی ہے لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا ہے دوسروں کی برائیاں نظر آتی ہیں لیکن اپنی قمیس پر جو داغ ہے جو دھبا ہے وہ نظر نہیں آتا ہے اور ایسا بہت ہے ہمارے معاشرے اور یہ آج سے نہیں ہے یہ بہت پہلے سے چلا رہا ہے وہی معاملہ فرحون نے بھی کیا کہ خود ظالم ہے بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا ہے ان کو ستاتا ہے مارتا ہے ظلم کرتا ہے ان پر زیادتی کرتا ہے بغاوت کرتا ہے سرکشی کرتا ہے سب کچھ کر ڈالا زمین میں فساد مچا ڈالا جان و مال کا نقصان کر رہا ہے اور فرحون موسیٰ علیہ السلام سے کہ جنہوں نے بغیر کسی قصد کے اس قدیدی کے سر پر موسیٰ مارا کہ جن کا مقصد اسے قتل کرنا نہیں تھا ایک قبطی کو مارا تو پوری کی پوری جو بڑائیاں تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فیرون نے لاب دی آپ اندازہ لگائیں اور یہی معاملہ ہمارے درمیان بہت سارے نیتاؤں کا بھی ہے جو کسی بستی میں کاؤں کے جو نیتا ہیں آپ دیکھ لیجئے زندگی بھر ظلم کیے دوسروں پر اگر کوئی ایک شخص ظلم کر لے اور اس سے یہ ظلم نسیاناً بھول چوک میں ہوا ہو تب یہ نیتا صاحب یہ نیتا جی ان صاحب پر ساری اپنی برائیاں لات دیتے ہیں اور ایسا بہت ہے معاشرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان گفتگو ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے سامنے اس کے جوان میں فرمایا فَعَلْتُهَا اِذًا وَأَنَا مِنَ الظَّالِينَ میں نے وہ جو کام کیا ہے یہ اس وقت کیا ہے جب میں نادانوں میں سے تھا یعنی مجھ پر وحی نازل نہیں کی گئی تھی اس وقت اس وقت مجھے رسول نہیں بنایا گیا تھا وہ انجانے میں کام ہو گیا اور جانموش کے مقصد میں نہیں تھا اس کو مارنا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ اور میں تمہارے پاس سے بھاگا تم سے ڈر کر کے فَوَحَبَ لِي رَبِّ حُکْمًا تو میرے رب نے مجھے حکم یعنی نبوت سے نوازا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اللہ رب العالمین نے مجھے رسولوں میں سے بنایا ہے قَالَ فِرَعُونُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ مناظرہ چاہ رہا ہے فرعون نے کہا کہ رب العالمین کون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفصیل سے ذکر کیا فرمایا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِن كُنْتُم مُقِنِينَ فرمایا کہ آسمان و زمین اور جو کچھ آسمان و زمینوں کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ عَلَىٰ تَسْتَمِعُونَ کہا ان لوگوں کے لیے جو اس کے اردگرد موجود تھے جا سن نہیں رہے وہ اس کی گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رَبُّ کُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ کہ یہ آسمان و زمین کا رب تو ہے یہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباؤ و ازداد کا بھی رب ہے قَالَ اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي اُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ فرعون نے اپنی حماقت کا اظہار کیا کہا تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ مجنوع ہے باغل ہے دیوانہ ہے اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہے یاد رکھئے جتنے بھی انبیاء و رسول علیہ السلام اپنی قوم میں مبعوث کیے گئے ہر قوم نے نبی اور رسول کو مجنوع باغل دیوانہ جادوگر ساحر کاہن کہا ہی ہے وہی بات فرعون نے بھی کہہ دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور گفتگو چلتی رہی فرعون نے پوچھ لیا کیا دلیل ہے کیا حجت ہے تمہارے پاس تمہارے رب نے تمہیں کیا دلیل اور حجت دے کر کے بھیجا ہے ہم کیسے ماننے کہ واقعی تمہارا رب موجود ہے کوئی دلیل ہے اور ہر قوم جس کے پاس کوئی نبی یا رسول مبعوث کیا گیا تو اس قوم نے اس نبی سے اس رسول سے کوئی نہ کوئی دلیل اور حجت اور برہان کا مطالبہ کیا ہے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کیا دلیل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کے ہاتھ میں عصا تھا اس کو زمین پر ڈال دیا اللہ کے حکم سے اور اللہ کے حکم سے وہ پھر سے ساپ کی شکل اختیار کرتا چلا گیا دربار میں جتنے بھی فرعون اور اس کے لاؤ لشکر تھے وہ سب گھبرا گئے ڈر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو آیا اور پھر جو دوسری نشانی اللہ رب العزت نے عطا کی تھی اپنے بغل میں سے ہاتھ ڈال کر کے نکالا تو وہ برق کی معنی چھپکتا ہوا نظر آیا کہ جس سے فرعون اس کی روشنی کو برداشت نہ کر سکے اس کے بعد فرعون نے اپنے جو وزارہ تھے اس کے جو لشکر فرعون کا تھا اور اس کے جو خاص مشورہ دینے والے لوگ تھے ان سے بات کی تو سب نے فرعون سے کہا کہ یہ جادوگر ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا اس کے بعد فرعون نے کہا انا ربکم الاعلا سب کے سامنے اس نے کہا میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں سب سے بڑا رب ہوں وَقَالَ فِرْعَونُ يَا أَيُّهَا الْمَلَعُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَاهٍ وَغَيْرِ فرعون نے کہا اے لوگو میں تمہارے لئے اپنے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں جانتا یعنی میں ہی تمہارا معبود ہوں بتائیے جس قدر الحاد جس قدر انکار کفر فرعون نے کیا کہ خود ہی کو خدا کہہ بیٹھا اسی لئے وہ شخص جو ظالم ہوتا ہے متکبر ہوتا ہے باغی ہوتا ہے سرکش ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کا دل سخت کر دیتا ہے پتھر سے بھی زیادہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کبھی بھی نرمی پیدا نہیں ہوتی اور دھیرے 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 وہ خود کی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے دربار میں موسیٰ اور حارون علیہ السلام نے جو اللہ نے ان کو بتلایا تھا اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف دعوت دی موجزے جو اللہ نے نوازا تھا جن سے وہ دکھلائے لیکن موجزوں کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ مانتے ایمان لاتے یقین کرتے اللہ کی ذات پر کہ اور سرکش ہوئے